اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں فرحان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں درشام ٹو کا ریویو جی ناظرین اجی دیو گن سٹارر یہ کہانی آپ کو یاد دلاتی ہے اس کے پریکول کی جس میں ایک شخص سلگاؤں کر جو ہے وہ ایک اپنی فیملی کو بچانے کے لیے نکلتا ہے اس قتل سے جو ناگہانی طور پہ وہ یا اس کی بیٹی کر بیٹھتی ہے اب کس انداز میں وہ اس سے بچتا ہے اور کیسے وہ اس کیس سے نکلتا ہے یہ تھی درشام کی کہانی لیکن درشام ٹو میں آپ کو دوبارہ وہ کیس کھلتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ کس انداز سے ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اور وہ کس انداز میں اس میں لڑتا ہوا نظر آتا ہے یہ درشام ٹو میں دکھایا گیا ہے جہاں تک بات رہی کہانی کیسی تھی کس طریقے سے یہاں پہ بیان کی گئی تو کہانی جو ہے وہ ٹوٹل ٹو پوائنٹ سمتنگ آرز کی ہے اور اس میں آپ کو پہلے گھنٹے تو رج کے پکایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ملا پھر بعد میں آگے کیا ہوا وہ کیسے ایک اچھا فلم میکر بنا کس طریقے سے وہ امیر ہوا پھر اس کے بعد جو آپ دیکھ دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر اصل بات آئے گی کہاں پھر نیکس پیفٹی منٹس جو ہیں وہ آپ پھر بیٹھے رہتے ہیں آپ کو یہ نہیں سمجھ آرہی ہوتی کہ اس کو فضائی آگیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس میں سے نکلے گا کیا لاسٹ ٹین ٹو ففٹین منٹس جو ہیں وہ آپ کو کچھ چارمنگ نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے جو وجہ سلگانکر ہے وہ آخر کار پھسنے لگتا ہے لیکن کیا واقعی وہ پھستا ہے یا نہیں یہ تو کہانی ہے لیکن اوور آل یہ کہانی انتہائی حد تک بہترین نہیں ہے یہ بالکل ایک میگا بلوک بسٹر سوپر ڈوپر فلاک موی ہے جس میں آپ کو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کو آپ انجوائے کر سکیں گے پوری کہانی کے اندر صرف اور صرف سسپنس نہیں ہے صرف اور صرف چام نہیں ہے صرف اور صرف میوزک نہیں ہے صرف اور صرف کہانی اچھی نہیں ہے صرف اور صرف ڈائریکشن اچھی نہیں ہے اور کچھ رہ جاتا ہے تو وہ آپ خود تلاش کر لیجئے گا کیونکہ اس مووی کے اندر مجھے جو ہے وہ کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے مووی کے ساتھ میں سٹک کر کے رہوں سو ایسی کہانی سے آپ وائٹ کریں کیونکہ یہ کہانیاں جو ساؤت سے انسپائر کر کے آپ کو دی گئی ہیں یہ کسی بھی اینگل میں اتنی چارمی نہیں ہوتی کیونکہ بولی وڈ کی تو ویسے بینٹ بجی ہوئی ہے وہ آپ کو کچھ بھی دکھائے بکواس ہی ہوگا اب اس میں کچھ بھی نہیں رہا میں فرحان ملک اور ہمیں موویز اور ویب سریز کے ریویو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ